بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے موزا کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک شخص پلیخ کا رہنے والا ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور بعد حج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا چونکہ یہ سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوتا تھا اس لیے اپنے ہمراہ اپنے شہر کا کچھ توفہ ضرور لاتا اور خدمت امام علیہ السلام پیش کر دیتا اور چونکہ حضرت جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے الحاضر آپ اس کا حدیعہ قبول فرما لیتے تھے ایک روز اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال تو جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے توفے لے جاتا ہے مگر کبھی بھی ان توفوں کے عوض کچھ نہیں لاتا آخر وہ ہے کون جو تیرا توفہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دیتا حالانکہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے کہنے لگا اے عورت تُو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکالے اس وقت جو کچھ تُو نے کہا سب ان حضرت کو باخبر ہے تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہے الہازہ توبہ کر دوسرے سال اسی طرح جب زمانہ حج کا وقت آیا تو برائے حج روانہ ہوا بعد فراغت حج حسب دستور قدیم اپنے شہر کے تفعے لے کر خدمت امام میں حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا اور یوں کہ امام علیہ السلام تعام نوش فرما رہے تھے فرمایا باہی بہت اچھے وقت آیا ہے تو شریک تعام ہو جاؤ یہ خوش قسمت تھا امام علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں مشہول ہو گیا جب خوب سیر ہو گیا تو خادم ترش تو آفتابہ لے کر حاضر ہوا حضرت فوراں اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا آقا کیا ارادہ ہے فرمایا تیرے ہاتھ دھولاؤں گا عرض کیا مولا غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ دھوئے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ اس وقت اس وجہ سے دھوں گا کہ تُو اس وقت ہمارا مہمان ہے جب تُو ہمارا مہمان ہے کیا وجہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ نہ دھولاؤں سبحان اللہ کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلایا اور ہاتھ بھی دھولانے پر تیار ہیں اس لیے کہ یہ مہمان ہے مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ دھولائیں بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھولاؤں گا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خیر تیری خوشی مگر اے بھائی یہ سمجھ لے کہ اگر اس وقت تُو نے میری محبت سے ہاتھ دھولائے تو حکم خدا سے ایسے چیز دکھاؤں گا جو تُو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے جب ایک تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا بھائی ذرا ٹھہر جا اور پانی کو روک لے اس نے پانی ڈالنا روکا فرمایا دیکھ اس تشت میں کیا ہے ارض کیا پانی ہے فرمایا نہیں بلکہ زموردے سبز ہے اب جو اس نے دیکھا تو حضرت کے ہاتھ کا دھوان زموردے سبز بن چکا تھا پھر فرمایا پانی ڈال اس نے ہاتھ دھولانا شروع کیے اور جب دو سالش تشت پانی سے بھر گیا تو پوچھا دیکھ اب اس تشت میں دیکھ کیا ہے ارض کیا وہی پانی فرمایا غور سے دیکھ پانی نہیں یاکود سرخ ہے جو ہی اس نے غور سے دیکھا کہ وہ پانی یاکود سرخ بن گیا تھا فرمایا اور پانی ڈال اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا اور جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا آپ دیکھ اس تشت میں کیا ہے ارض کیا مولا وہی پانی فرمایا نہیں سفید موتی ہیں اب جو اس نے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا دیکھا آپ حضرات نے اپنے امام کی وقار و عظمت اور مقام کو جو پروردگار علمیان کے حضور آپ کو حاصل تھا تھا تو وہ پانی مگر جب آپ نے زمورد کہہ دیا تو وہ زمورد سبز ہو گیا اور جب یاکود کہا تو پانی یاکود سرخ بن گیا اور جب موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا یہ اثر تھا زبان امام علیہ السلام میں اور یہ عظمت و وقت تھی درگاہ پروردگار میں امام پاک کی اب امام پاک نے فرمایا کہ اے بھائی یہ جوارات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دے اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر اناب کیا تھا اور یہ عوض انتوفہ کا ہے جو تو میرے لئے لاتا رہا ہے مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر زمانہ ہم سے موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے اب رہی یہ بات کہ حضرت نے ہر مرتبہ اس کے تفہوں کا موافضہ کیوں نہ دیا شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دے کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہ نکلے گا ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں اس سخاوت میں داد کی شان دکھا دی کیونکہ ہاتم تائی کی تعریف جب لوگوں نے کی کہ وہ ایک ہی سائل کو چالیس دروازوں پر دیتا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ سخاوت تو قابل تعریف نہیں ایک ہی دروازے پر اتنا کیوں نہ دیا کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت نہ ہوتی یہاں پوتی نے بھی وہی شان دکھا دی ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا الغرز یہ مومن دیندار جوارات بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہوا اپنے مکان پر پہنچا اور وہ جوارات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دئیے اور کہا میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت ہیں جو تو کہہ رہی ہے ان کو معلوم ہو جائے گا الہذا وہی ہوا ان کو خبر ہو گئی زوجہ یہ جوارات دیکھ کر حیران رہ گئی اس لیے کہ ایسے جوارات کبھی بھی اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کی اگر زندہ رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں مکان سے روانہ ہوئے حج بیت اللہ کیا اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ زوجہ اس کی علیل ہوئی اور دفتن مر گئی اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی لہٰذا میت کو وہی چھوڑا اور روتا ہوا حدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوک سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفتن بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی حضرت اٹھے مضو کیا دو رکت نماز پڑھ کر دعا کی اور فرمایا جا خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا اور اے بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے کہ چونکہ وہ زیارت کے اشتیاق کے لیے آئی تھی اس لئے خداوند تعالیٰ نے مزید چالیس سال تک کی زندگی اسے اور بخش دی ہے تاکہ وہ سمجھ تو لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ خدا کے نزدیک کتنا بلند ہے یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دورتا ہوا پہنچا دیکھا کہ زوجہ صحیح سلامت بیٹھی ہے کہا کہ تو تو مر گئی تھی زندہ کیوں کر ہوئی اس نے کہا جب ملک الموت نے میری روح قبض کی اور میری روح لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے آئے اور ان کو جوں ہی ملک الموت نے دیکھا معدب کھڑے ہو گئے جیسے کوئی غلام خدمتِ آقا میں کھڑا ہوتا ہے انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے اس لیے ابھی یہ عورت چالیس سال تک اور زندہ رہے گی ملک الموت نے عرض کیا اور میری روح میرے جسم میں داخل کر دی اور میں فوراں زندہ ہو گئی سلوات اس عورت نے بتایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے مردِ مومن نے پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل کیسی تھی اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی اس نے کہا بے شک پس اس کا شہر اس کو لے کر خدمتِ امام علیہ السلام میں حاضر ہوا جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرہ مبارک پر نظر کی اپنے شہر سے کہنے لگی واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی اور یہی وہ ہیں جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے اے اللہ باتفعل اپنے حبیبِ مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً جناب سید سجاد علیہ السلام جس طرح تو نے مردِ مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی ملکل اسی طرح ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کی مدد فرمائی اور ان کی ہر مراد ان ہی پاک حسنیوں کے تفیل پوری فرمائی آمین سم آمین یا رب العالمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی